بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں مزدار بھنا گوشت اس کے لئے جو میں نے گوشت لیا ہے وہ ہے کوہان کا گوشت ہے اور اس میں میں نے لسن اندرک کا تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور پیاس ڈالے ہیں اور نمک ڈالا ہے اور ڈال کے اور یہ کٹے وے پیاس میں کٹے وے ٹیماتر بھی میں نے ڈالے ہیں ڈال کر اور پھر میں نے اس کو کوکر میں پکا لیا ہے اب اچھا نمک میں بعد میں ڈال رہے ہیں ہم مسالے اس میں ڈالیں گے ایک سے ڈیڑھ ٹیبل سپون پساوہ دھنیا لیا ہے اور آدھی چائے کی چمچی میں نے یہ حلدی پاورٹر لیا ہے اور یہ ایک چائے کی چمچی میں نے بیسیری سرخ میرچ لی ہے اور ایک چائے کا چمچی میں نے بھنا ہوا اور کٹا ہوا زیرہ لیا ہے اور ان کو پانی میں اس کو مکس کر کے یہ جو میں استعمال کر رہی ہوں سپون یہ ٹیبل سپون ہے تو یہ میں نے ٹی سپون ڈالیں مرچ لال مرچ اور میں نے اس میں پانی میں اس کو مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد میں اس کو اپڈال دوں گی اور پھر اس کو بھونوں گی اس کے بعد پھر میں تیل ڈالوں گی آپ کو پانی پھنے گا کووان کا کوئی سخت ہوتا ہے تو دیل میں گلتا ہے اس لیے میں نے اس کو پکر میں پکا کے اور دوسری ڈش میں ڈال کر دوسری ڈش میں اور پھر میں اس کو پھون رہی ہو تو میں نے تیل ڈال دی ہے تین چمچے پکانے کے اور اچھی تیل ڈال دی ہوں اس کی بنائی ہوگی جتنا بھونوں بھی میں اتنی زیادہ یہ ٹیسٹ آتا جائے گا اس کے لئے میں ٹیماتر پیوری ڈال رہی ہوں دو سے تین چمچے ٹیماتر پیوری کے ڈال رہے ہیں اب میں اس کو اچھی طرح یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے مزدار گھونا گوشت قرم گرم نان کے ساتھ روش فرمائیں اور میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں ڈش میری پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا کمنٹس دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر نیکس ریسپی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی